بہت سمجھے اب بہت برداشت نہیں ہوتا کوکل کونا یہاں سے چلتا کریں کیا بولوں میں کچھ اتاثرہ نینہ ہوگا تو یہ چاہتوں کے نئے بھوت خود بہت سر سے اتر جائیں گا اس کے ہاں ابھی ادنان کے سامنے اپنی بہن کی تو بہت طرف داریاں کر رہے تھے تم نے بھی یہی سمجھا کہ وہی سچ تو اس نے کونسا میری لاج رکھ لی کیا کیا اس نے کیوں میری بیٹی کے دشمن بنے ہوئے ہیں تم لوگ کیوں اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہے ہیں اس کی خلاف کہانیاں تو آپ کی بیٹی لکھ رہی ہیں محبت اور چاہتوں کے نئے فسانے یہ تو ادنان بھائی کی عزت رکھی میں نے کہ میں کچھ بولی نہیں ان کے سامنے اس کے بارے میں تم لوگ کچھ بھی کہلو میں اپنی بچی کے خلاف اس قسم کا بہتان برداشت نہیں کروں گی بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں اچھا سوچو برائی کیا جا رہے ہوں کیا جا رہے ہوں تم لوگ السلام علیکم میں ککی پھپو کے پاس جا رہی ہوں فریال رکھو ایک منٹ رکھو فریال 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 رکھو کان جا رہی ہو پھپی پھپو کے پاس آج کے بات تو مجھے پھپی کے ارگتنہ منڈلاتی نظر ناؤ کیا ہوئے امی کچھ نہیں ہوا میں کیا رہی ہوں نا اپنی پڑھائی پہ گھر کے کاموں بھی دہا دیا کرو کوئی ضرورت نہیں اپنے پھپو کے در بانڈنے کی تمہیں دیکھو پہلے بات کچھ اور کی ضروری تھی تو میں کہتی تھی نا اب حالات بدل چکے ہیں بیٹا اب بات وہ نہیں ہے امی پہلے جواب میں مجھے حالات بدلنے کو کہا تھا تو کیا بدلے کچھ بھی نہیں ککی پھپو تو وہ ہی ہے نا نہیں بیٹا وہ ککی جس کی مثالیں لوگ دیتے تھے نا وہ ایک شادی شدہ عزتدار عورت تھی تو آپ کیا ہیں اب نہ گھر ہے نہ اتبار پتہ نہیں اس منحوس عزیز کے چکروں میں سب کو چھوڑ چاڑ کے یہاں ڈیرہ ڈالا ہوا اس میں نہ اپنی عزت کا خیال نہ رشتوں کا احساس تم کان کھول کے سن لو آج کے بعد اس کے اردگر نام انڈ رہتی نظارانا مجھے سمجھی تم جاؤ جاؤ یونیفارم چینج کرو لیکن ابنی چپ جا کے یونیفارم بدلوں جاؤ جاؤ سمجھے اے واہ کیا محفل سجی ہوئی ہے ہاں بڑے مزے کر رہے ہو سب ہاں تو بھابی میں آتی کس لیے ہاں آرے میں نے کب بنا کیا ہوں میں تو یہی چاہتی ہوں کہ بی اور باتی جی کوب اچھا سارا سا پان ٹائم سپینڈ کرنے ساکھیں ہے نا ہے نا اور یہ گرما گرم روز میں نے خود بنایا ہے اے واہ ہاں ہاں یہاں پاہن چلی ساو کھالا ہاں ہاں کھالا ہاں کھالا ہاں کھالا بیٹا ماشا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن بیٹی دادیال میں ہی رہتی ہے ہاں تو بیٹے تو ہوتے نہیں ہی ہوتے ہیں یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے پھپو آپ کو پتہ امی مجھے نا ہر وقت ہی رہتی ہے کہ پاس رہا کرو تو میں بھی تو آپ کے آس پاس ہی رہتی ہوں میں ایسے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جتنا ٹائم سپنٹ کر لیا اچھی بات ہے کچھ اچھائی سیکھ لے گی نا تم سے بھاوی مجھ سے جو سیکھنا ہے وہ تو ٹھیک ہے پر اصل میں تو اسے آپ سے سیکھنا چاہیے آپ کتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں اپنے سسرال میں آرے کہاں جو صلیقہ تم میں ہے جو ہونر تم میں ہے میری فریال میں تھوڑا سا بھی آ جائے نا تو مجھے لگے گا کہ میں نے اپنی ماں کی ڈیوٹی پوری کر سی یہ حال دل ہم کہہ بھی نہ پائے تنہا ایسے کہیں مر ہی نہ جائیں